موسیقی 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 کیندری مانف سنسادھن دکاش مانتری رمیش پوکھریہ نشنگ کی بیٹھی آرشی نشنگ نے لوگوں سے اپیل کی نماوی گنگے کی اور سے شروع کیے جو رہے قویس چھو میں پرتبھاگ کرنے کی انہوں نے اپیل کی ساتھی کہا کہ اس کے دوارہ ہمیں ماں گنگا کے بارے میں اور جانے کا موقع ملے گا ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ ایک گانا گاتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بلتی ہے اور اسی گنگا کے بارے میں اور جانگاری جاننے کے لیے نماوی گنگے نے ایک ہی بہت ہی انٹرسٹنگ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں اس میں پاٹسپیٹ کروں گی اور میں آپ سبھی لوگوں کا آبان کرتی ہوں آپ سبھی لوگوں کو اس بات کا امیٹیشن دیتی ہوں کہ پلیز امامی گنگی کی ویب سائٹ پہ جائے دیکھے there are lot of interesting games, quiz are happening this is a time we can understand and know more and more about our ماں گنگا جو کی ہمارے دیش ہی نہیں پورے وشہ میں ایک بہت بڑی خیانتی رکھتے ہیں تو چلیے بیراری to be part of گنگا اوچسکشو راجمنٹری ڈاکٹر دھنسنگ راوتنی ویدھان سبھا میں پردیش کے سبھی سرکاری ڈگری کالجوں میں نیٹوورکنگ پردالی کو مجبورت کرنے کے سمبت میں بیٹھے کی جسے کہ سبھی راج کے مہا ویدیالیوں میں ای لوننگ پردالی شچارو روپ سے سنچوالت کی جا سکے ڈاکٹر دھنے لیا گیا کہ پردیش کے سبھی 105 راج کی مہا ویدیالیوں میں NIC کے مادھیم سے ای گرانترالے کی ستھاپنا کی جائے گی جس کے لیے اوچسکشو بھاگ آگامی پاچ ورش کے لیے 21,000 روپے پرتی مہا ویدیالی کی در سے NIC بے جمع کرے گا سبھی راج کی مہا ویدیالیوں میں مجبورت نیٹورکنگ کے لیے BSNL کو سروی کرنے کی نرتیش دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی پائلٹ پروچیکٹ کے طور پر 18 مہا ویدیالیوں میں انٹرنیٹ نیٹورکنگ کو پربد کرانے کی نرتیش بھی BSNL کی ادھیکاریوں کو دیئے گئے ہیں مارک شیٹ کے لیے ڈگری کے لیے کہیں بھٹکنا نہ پڑے سیدھے ان کے گھر میں مارک شیٹ اور ڈگری آجیں آج اوچسکشا کی آئیٹی کی اور بھارت سرکار کے دور سنچار بیوہا کی اور ہمارے سبھی بھاگوں کے کسائنگ تو بیٹک ہم نے کی ہے کیونکہ اچھے سکشا میں ہم نے آن لائن پڑھائی پہ بہت اس سمیں دھیان دیا ہے اور اسے میں دو مہتفون ڈڈڈے کیا ہم لوگوں نے ایک تو جو ہمارے 105 گورنمنٹ ڈگری کولیج ہیں اور سبھی بشویدیا لے ہیں یہاں مکہ منتری کوشنا کے تحت ای گران تھالے جو ہے بنائیں گے نائسی کو ہم نے آرڈر کر دیا ہے اور ایک مہینے میں سبھی کولیج میں ایک گران تھالے بن جائیں گے اور سبھی بشویدیا لے ہیں دوسرا ہم نے سبھی بشویدیا لے ہیں ان کو آدیس کر دیا ہے کہ وہ ڈیجیٹر لوکر بنائیں تاکہ چھاتروں کو مارک شیٹ کے لئے ڈگری کے لئے کہیں بھٹکنا نہ پڑے سیدھے ان کے گھر میں مارک شیٹ اور ڈگری آ جائیں لوگ ڈاؤن 4.0 میں جویوارا کے بازار کو پوری طرح سے کھولے کی آدیش دیئے گئے ہیں تو وہی بازار میں سبتاہک بندی لاغو کی گئے ہیں جس کے ساتھ یہ راج میں اور جیون لاغو کیا گیا ہے لیکن نگر پالکہ اور نگر پنچائے شیطروں کو اور ڈیون سے مکت رکھا گیا ہے دویوارا کے از ڈی ایم رکشویرات چوہان نے بتائے کہ دویوارا نگر پالکہ شیطر ہیں اسے یہاں اور جیون لاغو نہیں ہے لیکن نگر نگم میں اور ایون لاغو ہو گیا ہے ساتھی بازار کو پونڈ روپ سے کھولنے کی اجازت ہے لیکن سبتاہک بندی رہی گئے بازار سبہ سات بجے سے شام چار بجے تک کھولیں گے اور پھر اس کے بعد شام چار بجے سے سبہ سات بجے تک لوگ ڈاؤن اور جنتا کرفیو پر بھاوی ہوگا کوتوار پردی بش نے کہا کہ لوگ ڈاؤن 4.0 کا اولنگن کرنے والوں سے سکتی سے نپٹا جائے گا اسے آپ پہلی ہاتھ بھی گئوں گے کہ ابھی چیپ سیکرٹی صاحب کی طرف سے اور کل پھر ڈیم صاحب کی طرف سے آدیش جاری ہو گیا ہے کہ جو ہمارا پورا مارکیٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا میللی جو اس میں کچھ ایک کٹیگری ہے جیسے مال ہو گیا جہاں پہ جہاں پہ زیادہ بیٹوار والے لاغے ان کو ابھی پتی بندیز رکھا گیا ہے اس کے علاوہ سبھی مارکیٹ کی لگ بہت سبھی دکانیں اس کے علاوہ سنڈے کو آف رہے گا سنڈے کو ہماری جو آسک شیوان والی دکان ہے کہ وہ ہی کھل پائیں گے اس کے علاوہ جو ٹریفیک کی بیوستہ ہے اس میں اور ایبن والی بیوستہ مینلی نگر نیگم چیتر میں ہے دہرادن اور اسی کیس میں نگر پالی کا چیتروں میں اور ایبن کی بیوستہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی آفان کوئی بھی وہاہن تکم بھی چل سکتا ہے اس تیتھی کے بارے میں جو ڈیریکشن ملی ہے سبھی دکانیں کھلیں گے اور دکانوں کا ٹائمینگ جو ہے وہی سات سے چانوزی کا تکہ ہے سنڈے کو جو پور سے ہی چلا آرہا تھا کہ سنڈے کو سرانہ سٹور راشن کی دکانیں میڈیگل سٹور سبھی دکانیں سبھی دکانیں کھلیں گے وہ ایزیٹی سے رہیں گے باقی سنڈے کو سارے دکانیں بند رہیں گے اور باقی آپ جو ڈیوڈے کا چینز تھا جو ہفتے میں تین دن کھل کی تھی آلٹرنیٹ ڈیز میں وہ آپ سب پور سے کھلیں گے اور ایمون گاڑیوں کا جو چلنے کا بہت رہا ہے اس سنڈے میں بھی کوئی ڈیریکشن ہمیں پرابط نہیں ملی گیا اور ڈیریکشن ملے گی اس کا ہم ادھیان کریں گے ادھیان کے بعد بتا پائیں گے کہ یہ کیسے پسے لگو اور کیسے لگو دیکھئے کرونا سے ایک سب سے بڑا اتیاب تو یہی ہے کرونا عبدہ سے پرباویت ہوای سیوہ پچیس مہین سے شروع ہونے جاری ہے جسے دیکھتے ہوئے اتراخن کے سب سے بڑے ائرپورٹ ڈیرہ دون ہوای اڈے پر تیاریوں کو پورا کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے بارہ سرکار نے اوڈین منترالہ کے ساتھ دیش میں ہوای سیوہ کو سنچارند کرنے کی دردیش کے بعد اب دیرہ دون ائرپورٹ بھی پچیس مہین سے کھل جائے گا ائرپورٹ پر سیمیت سنکھا کے ساتھ ویمان سیوہ شروع ہوگی چوکہ صرف گھریل اڑان کے ساتھ ہی کوچھ ائرپورٹ اور راجیوں میں ہی کے سیوہ شروع ہوگی آپ کو بتا دی کہ کرونا وارث سنکرمنٹ سے بچنے اور بچانے کے اوپائے بھی ائرپورٹ پر رہیں گے پارکنگ کے ساتھ تنر بیلڈنگ اور آنے جانے کے گیٹ ٹکٹ پر سینٹائز کیا جا رہا ہے تو وہیں شوشل ڈسٹینس اور ماسک کنیوار روپ سے لگانے کے بھی سبی کون ڈردیش ائرپورٹ پرشاشن دوارہ دیئے ہیں ہوای اڈے پر ہر یاتری کو تھرمسکویننگ کی جواز سے گزرنا ہوگا تو وہیں ائرپورٹ کی تیاریوں کو کینیو سواداتا راجکمار اگربال نس کا جوائزہ لیا کی بھی ائرپورٹ کے ایمپلوئی سے یا سورکشہ کرمچاریوں سے یا سورکشہ ادھکاریوں سے کسی سے ان کے کوئی ڈاریٹ فیس ٹو بیس پنٹکٹ نہیں ہوگا ڈرگرانڈ کا یہ ائرپورٹ ہے اس کو شروع کرنے کی قواعد یہاں پر شروع ہو گئی ہے جیسے کی بھارس حکار نے ایک نینے لیا ہے کہ اگلے پچیس مائی کو ائرپورٹ ہے انہیں گھرلو اڑانوں کے لیے پورا جائے گا تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر تمام ترگی بیوستہ ہے جو تانے میں ائرپورٹ پر سازن جھڑ گیا ہے سی آئی آسے اپنی طرف سے سورکشہ کے اپائی یہاں پر کر رہا ہے اور خاص بات یہ رکھا جاگا کیونکہ کورونا وائرس کا پر کوب ابھی ختم نہیں ہوا تو اس کو دیکھتے ہوئے تمام سورکشہ کے اپائی اپنائے جائیں گے سوشل ڈیسٹنس کا پارنو اس کا خیال رکھا جائے گا سبھی لوگوں کو ہاتھ سنتائز کی بیوستہ یہاں پر کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جانچ سے ان کو گزرنا ہوگا یعنی فرمال اسکریننگ ان کی یہاں پر انٹی گیٹ پر ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب 25 مائے کو ائرپورٹ پھلے گا تو بہت سارے لوگوں کا انتظار ختم ہو جائے گا جو لوگ پردیسوں کو واپس لوڑنا چاہتے ہیں یا بھار کے پردیسے یہاں اتراخر میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں آسانی ہو جائے گی تو ائرپورٹ پرساسنگی طرف سے کہہ جا رہا ہے کہ سیمیس سنکھیا میں فلائٹوں کا آوہ گواند 35 مائے سے ہو سکتا ہے جس کو لے کر تیاروں میں پرساسنگ جو گیا ہے راجپرگوارٹ کے نیوز پروڑا نینیتال ہائی کوٹی اتراخنڈ آ رہے پرواسیوں کی جاچ بورڈر پر کیے جانے اور میریکل ستاف کو پی پی اکیٹ و آنے سفدھائی دیے جانے کے سمبن میں دو الگ الگ جنہتی آجکاؤں کی سنبائی کرتے ہوئے راجس سرکار کو نردیش دیئے ہیں کہ انراجیوں سے اتراخنڈ میں آنے والے لوگ جو ریڈ زون سے آ رہے ہیں ان لوگوں کو راجی کے بورڈر پر سنستھاگت کوارنٹین کیا جائے اور ساتھ میں ان کی کورونا ٹیکسٹنگ بھی کرائی جائے ساتھی راجس سرکار کو یہ بھی نردیش دیئے گئے ہیں کہ ایسے سب ہی لوگ جو انراجیوں سے پردیش میں آ رہے ہیں لیکن ان کے اندر کسی پرکار کے کورونا سمندی لکشن پائے جاتے ہیں تو ان کو بورڈر پر ہی ایک سبتہ کا سنستھاگت کوارنٹین کیا جائے اور نیگٹیو ریپورٹ آنے کے پر ہی راج میں آگے جانے دیا جائے سنبائی کے دوران آئی سی ای ایم آر دوارہ کوٹ کو افغط کرائے گیا ہے کہ ایلیجہ ٹیسٹ کٹ و آٹی سی ٹی پی کٹ جلد راجوں کو اپلبد کرائے جا رہے ہیں مانیو چنیل نے یہاں آدیش دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ بفرہن آ رہے ہیں ان کا بورڈر پر ریپیٹ ٹیسٹ کیا جائے اور اس کا ریزرٹ اگلی تاریخ دو جون دو جار بیس تک بتایا جائے اس کے علاوہ جو چھے سو چار کورنٹین سینٹرز گورنمنٹ نے بنایا ہے جس کا خرچہ گورنمنٹ بہن کر رہی ہے جو اتراخنڈ آ رہے ہیں اور سات دن کے بقت تک ان کو رکھا جائے اور سات دن میں ان کا ایک ایلیکسہ ٹیسٹ بھی کیا جائے جس سے کہ ان کا کورونا پوزیٹیو ہے یا نہیں ہے وہ پتہ کل سکے مانگلور میں کینیوز کی خبر کا اثر ہوا ہے اتراخنڈوی انراجیوں سے آنے والے پرواسیوں کا نارسن بارڈر پر میڈیکل پریکشن کیا جا رہا ہے جسے کی پرواسیوں کو لمبی لمبی کتاروں میں چچلاتی دھوپ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے جسے کی پرواسیوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پر رات کینیوز نے ایک حبر پر مکتہ سے دکھائی تھی تو اس کے بعد پرشاشن نے پرواسیوں کے لیے چند کی ویبستہ کر دی ہے جسے کی اتراخن میں آنے والے پرواسیوں کو چچلاتی دھوپ سے ہی نزا پھل سکے اس کے ساتھ ہی الگ الگ کاؤنٹر بھی بنا دیئے گئے ہیں اور اسطاف کو بھی بڑھایا گیا ہے جیلے کے پرٹیکولر لوگ ہیں ان کی ہم اسکریننگ بھی کر رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹنگ وغیرہ بھی ان کی ہو رہی ہے اور ان کو ہم کرنڈان میں ڈالا جا رہا ہے جو بشیش جو گورنمنٹ کی جو بسن چلا جا رہی ہیں اس پہ اور جو روٹین کا جو نارسن بورڈر پہ ان کا پرواپر اسکریننگ اور اگر جرات پڑتی ہے میڈیکل ٹیم کو تو وہ سیمپلنگ وغیرہ بھی سب ہو رہی ہے اس وقت ہمیں نارسن بورڈر پہ کڑ رہے ہیں جو کی یوپی اور اتراخن کا بورڈر سیمہ ہیں اتراخن جو پرواسی ہیں وہ انہی راجوسہ جو آ رہے ہیں یہاں ان کے ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے جانچ کی جا رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ہم نے ایک خبر دکھائی تھی کہ جو پرواسی آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی سویدھا نہیں تھی جیسے ان کو چلچے لاتی دھوم میں کھڑا ہونا پڑ رہا تھا لیکن خبر کے بعد جو ہے پرساسن نے یا کچھ جیمیتار بھی بھاگ نے جو ہے ایک ٹینٹ کی ویویستہ کر دیا جیسے دیکھا جا سکتا ہے یہاں ایک ٹینٹ کی ویویستہ ہے اور جو ہر دوار سے جانے والے پرواسی ہیں ان کو ایک لائن میں لگا کر ان کا ریجسٹریشن کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی کافی تعداد میں جو ہے پرواسی یہاں آ رہے ہیں اور اتراخر میں وقت ہو گیا ایک چھوڑ ڈیسی بریک کا جل حاصر ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی موسیقی 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 بیٹھ رانسپورٹ فیسلیٹی مورد کارس انفراسٹرکچر کے ساتھ ماؤنٹ لٹرا زی سکول اور ناو آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھ بریکی بار آپ کو سواگت ہے اتراخن چبابت جلے کے بندبسہ نیپال بورڈر پر گھرواپس جا رہی قریب ہزار نیپالی مستوروں نے نیپال سرکار کے خلاف چمکر پردرشن کا آخروش رکھت کیا پردرشن کر رہے ہیں پیڑک مزدوروں کا کہنا ہے کہ نیپال کی سرکار ہمارے ہی دیش میں جانے کے لئے پابندی لگا رکھی ہے جس کو لے کر کافی آہت ہیں بورڈر پر تنات اتراخن پرشاشن دوارہ جبکہ سبھی سو ودائے دی جا رہے ہیں لیکن بورڈر پر نیپالی مزدور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور محلاؤں کے ساتھ اپنے بطن لوٹنے کے لئے پریشان ہیں انڈو نیپال بورڈر پر تنات اتراخن پرشاشن نے بتایا کہ بورڈر پر سبھی رہت شیوروں میں پرواسیوں سے بھرا ہے لیکن انے پردیشوں سے نیپالی مزدور آ رہے ہیں اور نیپال جانے کے انمتی نیپال سرکار دوارہ نہیں دی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ بورڈر پر پہنچے نیپالیوں کے لئے ویوستھائیں کی جا رہے ہیں بورڈر ہے نیپال کا مکھ ہمار کے ہی سے جاتا ہے ویوین راجیوں سے ہمارے واپنے پر نیپال کے ناغریک آ رہے ہیں تو ہماری جتنی بھی شمتہ تھی ہم نے اتنے لوگوں کو ہم لوگ رکھن رہنے کی اور کھانے کی بیوستہ سبھی کہ ہم لوگ کروا رہے ہیں ابھی کروین کل راستے پانسو نیپالی اور اکھٹے ہو گئے ہیں اور لگاتا رہا رہے ہیں تو ہم نے نیپال پرساشن کو بھی اس کے بارے میں سوچیت کیا ہے اس وقت میں کھڑا ہوں نیپال بورڈر پر لیکن ہم بات کریں پرباشیوں کے جہاں سلسلہ جاری ہے تو وہیں یہاں قریب پانسو سے زیادہ نیپالی مزدور یہاں فسے ہوئے ہیں ان کو نیپال سرکال لینے سے منع کر رہی ہے ان سے بات کر رہے تو ان کی کیا پیدا ہے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھو سر ہم دو مہنے سے انڈے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے پیدل پیدل کر کے ہم جیسے جیسے اپنے بورڈر میں پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں کے ہاتھ میں چوڑ لگی ہوئے ہمارے نیپال سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیپال لے جائے جائے ہم تو یہاں سے پیدا جانے کے لئے رہی ہے ہم لوگوں کو میرے ساتھ اور بھی نیپالی ہیں کیا کچھ چاہتے ہیں ہم بھی نیپالے جانے جاتے ہیں ہم لوگ مزدوری ہے ہم دلی مومبئی کوئی کولکتا کوئی بینگلور سے پیدا لاغ گئے کوئی بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں کوئی بھوکے مر گئے کسی کے پاس کچھ کھرینے کے لئے پہنسہ بھی نہیں ہے اپتار کرنے کے لئے پہنسہ بھی نہیں ہے کسی کا ہاٹ ٹوٹی ہوئے کسی کے لئے کپڑے لگانے کے لئے کپڑے نہیں ہے بلکل بھارت کے الگ الگ پرانتوں سے یہ مزدور نیپالی مزدور اب یہاں نیپال جانا چاہ رہے ہیں کرونا کے ڈر سے لیکن وہیں نیپال سرکار ان کو لینے سے بلکل منع کر رہی ہے اور نیپال سرکار کے خلاف انہوں نے ناریوہ جی بھی کیا ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ نیپال سرکار نے اگر جلد ہی ہم کو واپس نہیں لیا تو نیپال سرکار کے خلاف اور اگر آندولن کیا جائے گا سریند گوھر گکتا کینی جنڈیا کھٹی مان لوگ ڈاؤن کی چلتے آرثک پریشانیوں سے جوج رہی لوگوں کی دکتوں کا حوالہ دیتے ہوئے یوٹ کانگریس نے سرکار سے تین مہینے کے بجلی اور پارے کے بل ماف کے جانے کی مانگ کی ہے مالوی ادیار میں دھرنے پر بیٹھے یوٹ کانگریس سے جڑے یوواو نے سرکار سے لوگوں کو راحت دینے کی مانگ کی یوواو نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے کارن لوگوں پر آرثک استطیق کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے ایسے بھی سرکار کی اور سے بل ماف کیا جانا بہت ضروری ہے اگر سرکار ایسا نہیں کرتی ہے تو وہ اس کے ویروت میں پڑا دولت کریں گے اور اگر یہ مانگ سرکار پوری نہیں کرتی ہے تو اس ماملے میں آگے بھی اس لڑائی کو لڑا جائے گا جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوتی ہے سٹی بس ادھے ویجے وردھن ڈنڈریال نے ای آٹی اور دواری کا پرشاہ سے مل کر ایک گیاپن سعبا اور اس گیاپن میں انہوں نے مانگ اٹھائی ہے کہ جس طریقے سے سرکار کی گائیڈ لائن آئی ہے اس کے انسار بہنوں کو چلانے کے لیے شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جائے جس کو لے کر انہوں نے مانگ اٹھائی ہے کہ جس طریقے سے شوشل ڈسٹینسنگ کے چوتے گاڑیوں میں آدھی سواری لیں گے تو ہم لوگ آدھی ہی سواریوں کا انشارنس دیں گے کیونکہ ہمارے گاڑیوں میں جو سواری بیٹھتی ہے ہم ان سب ہی کا انشارنس دیتے ہیں لیکن آپ شوشل ڈسٹینسنگ کی بات کہی جاری ہے تو انشارنس بھی آدھا ہی ہونا چاہیے شوشل ڈسٹینسنگ میں بات ہو رہی ہے کہ جو آدمی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کرے گا اس پر جیسے مگدمہ 188 جو مگدمے کا پرویدھان کیا گیا ہے ہمارا سرکار سے یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کچھ چھاتر لوگ ہیں یا کچھ سواریاں ہیں جو جبردستی بسوں میں ٹریول کر لیتی ہے تو اس میں بھی جو ہے ہم نے کہا ہے کہ ہمارے جرمانہ ماف کیا جائے گا اور ہمارے جو چاہے چالک ہو چاہے پریچالک ہو اسے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کرائے گا سب سے اچھائی پر اسطح اور تیسرے قیدار کے روپے بکھیاد بھگوان تنگنات دھام کے کپاٹ ویدی ویدھان سے کھول دیے گئے ہیں کپاٹ کھولنے کے افسر پر دھام میں ماتھر کچھ پوجاری اور اسطحانی لوگ موجود تھے شوشل ڈسٹنسنگ کا پالند کرتے ہوئے سادیکے کے ساتھ کپاٹ کھولی گئے کپاٹ کھولنے کے افسر پر بینہ بھگتوں کے تنگنات دھام میں سرناٹہ پسرا رہا تنگنات دھام میں بھگوان شیف کی بجاؤ کی پوجا ہوتی ہے اور کپاٹ کھولی کے افسر پر تنگنات وندر کو ہزاروں ٹن پولوں سے سجائے گیا تھا آپ کو بتا دے کہ کپاٹ کھولنے کے افسر پر تنگنات چانے کے انواتی ماتر بارہ لوگوں کو ہی ملی تھی اتراخن کے بھٹے میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہیے کے نیوزن ریا رمزکار موسیقی